موسیقی غزہ پر زمینی اور فضائی حملے جاری ہیں اسرائیلی فوج کا دعوی غزہ پر شدید ترین بمباری مواصلاتی نظام تباہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں انٹرنیٹ سرویس بند کر دی سرحد پر جیمرز نصب غزہ کے لوگوں کا دنیا سے رابطہ کٹ گیا ریڈیو کی نشریات بھی تاتل خطے میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں غزہ کی معلومات کا بلیک آؤٹ بڑے پیمانے پر بظالم پر پردہ ڈال سکتا ہے ہیومن رائٹس ووچ کا اظہار تشویش فون اور انٹرنیٹ کی بندے سے اسرائیلی بمباری سے بائیس لاکھ بشندوں کو بیرونی دنیا سے منقطع کر دیا گیا معلومات کا بلیک آؤٹ بڑے پیمانے پر بظالم کو کور فراہم کرنے کے مترادف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر قابض فوشش کو استستامل گیا ہے ہیومن رائٹس کا اعلامیاں ہماس کا اسٹرائل کے غزہ پر زمینی حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ سہونی فورسز نے تین اعتراف سے ٹینکوز سے حملہ کیا جس کا موت اور جواب دیا گیا اسٹرائلی فورسز کا مقابلہ مقامی طور پر تیار نزائلوں سے کیا گیا سہونی فوج نے ہیلیکاپٹر کے ذریعے زخمی اور لاشیں اٹھائیں جبکہ آئندہ بھی ان کے حملوں کو ناکام کریں گے ترجمان ہماس اسٹرائل کے فلسطینیوں پر بدترین مظالم انسانیت شروا گئی سہونی فورسز کے غزہ پر حملوں میں وائٹ فاس فورسز کا استعمال اسٹرائلی فوج غزہ پر حملوں میں ہتھیاروں کے تجربے کر رہی ہے اسکری ماہیرین کا دعویٰ اسٹرائل نے غزہ کی پٹی پر بڑے پیمانے پر فضائی اور زمینی حملہ شروع کر رکھا ہے لندن میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ عوام کا جمع غفیر فلسطینی پرچم لے کر سڑکوں پر امڑایا اسٹرائلی مظالم کے خلاف شدید ناربازی مظاہرین کا فلسطینیوں کو ان کا حق میں نے اور غزہ میں بمباری بند کرنے کا مطالبہ مظاہرے میں ایک لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی برطانی میڈیا ترکیہ میں بھی طیب اردوان کی قیادت میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے شرکہ نے ترکیہ اور فلسطین کے پرچم لہرا دیئے اسٹرائل کے خلاف ناربازی مزباللہ کے زیرے تمام بیروت میں غزہ کے حق میں اتجاب شنکروں لبنانی شہری فلسطین کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے ریلی میں شرکہ کا فلسطینیوں کے ساتھ سارے ایک جہتی مظاہرین کے فلسطین پر قبضے اور اسٹرائل کے خلاف نارے اسرائلی فوج کا جنوبی لبنان میں ہزباللہ کے مرکز پر حملہ اسٹرائل کا چالس سے زائد ہلاکتوں کا دعویٰ کاربائی لبنان کی جانب سے اسرائل پر راکٹ حملے کے جواب میں کی گئی راکٹ حملے کو ہمارے ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنا دیا ترجمان اسرائلی فوج غزہ میں جنگ بندی کے لیے عرب مالک کی قرارداد کسرت رائے سے منظور انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی جائے یو این جنرل اسمبلی میں پیش قرارداد میں مطالبہ فرانس سمیت 120 سرکان کے حبائت اسرائلی امریکہ اور آسٹریا سمیت چودہ راکین کی قرارداد کی مخالفت جیمنی اٹلی اور برطانیہ سمیت 45 سرکان غیر حاضر رہے اوائی سی کا عالمی فریقوں سے غزہ میں اسرائلی جاریت بند کرانے کا مطالبہ سیکیٹری جنرل نے عالمی اداروں اور شخصیات کو اسرائلی جاریت پر خطوط لکھ دیئے حسین ابراہیم کا مراسم میں فلسطینی عوام کے لیے عالمی تحفظ اوائل فوری امدادی مہم چلانے پر زور غزہ میں بیس لاکھ انسانوں کو تباہی کر سامنا ہے شہریوں کے لیے ناقابل تصور تباہی ہے یہ سچائی کا لمحہ ہے تاریخ ہم سب کا فیصلہ کرے گی سب اپنی ذمہ داریاں نہ کریں سیکیٹری جنرل اقوام مدہدہ انٹونو گتریس نے مشرق بستہ میں فوری جنگ مندی اور گرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کر دیا کہا کہ غزہ میں زندگی بچانے والے سامان کی ترسیل کو یقینی بنایا جائے اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی فلسطینیوں سے اظہار ایک جہدی کے لیے مظاہرے کی کوشش پولس نے مظاہرہ روکتے ہوئے مقامی رہنماؤں کو گرفتار کیا تو کار کنسلی نگر ہائیوے پر آ گئے سڑک بلوک کر دی پولس کا لاتھی چارج اور شیلنگ انتظامیہ کو امریکی سفادتانے کا نام لینے پر تکلیف ہوئی دنیا میں ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے مگر ہمیں روک دیا گیا امیر جماعت اسلامی سراج الحقی نیوز کانفرنس کل دو بجے غزہ مارچ کرنے کا اعلان غزہ مارچ انشاءاللہ ہر حالت میں ہوگا اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اسلام آباد انتظامیہ کو ساری دنیا میں یہ بدنامی ملے کہ ساری دنیا میں اسلام آباد کی انتظامیہ نے غزہ کے لیے نکلنے والے جلوس پر فائرنگ کی شیلنگ کی آنسو گیس کا استعمال کیا سپریم کورٹ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر وفاقی حکومت کی انٹراکورٹ اپیل پر سماعت منگل کو ہوگی پیف جارسٹس جارسٹس کازی فائز اسے کے سربراہی میں پانچ رکلی نارجر بینچ سماعت کرے گا جارسٹس امین الدین جارسٹس جمال خان مندو خیل بینچ کا حصہ جارسٹس ادھر من اللہ اور جارسٹس حسن ازدھر ازوی بھی بینچ میں شامل شہباز شریف آہچیما سمیت دیگر کے خلاف آشیانہ ریفرنس ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر احتساب عدالت میں سماعت شہباز شریف کے خلاف سیاسی انتقام کے لیے ریفرنس بنایا گیا گواہوں کے بیانات کے مطابق صدر نون لیگ پرکک بیپس کا الزام ہی نہیں نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ شہباز شریف پر الزامات ثابت ہو سکیں وکیل افجد پرویس کے دلائل سماعت یکم نویمبر تک ملتوی انٹی کرپشن حکام کا جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں چہدری پر ویزلہی کی گھر سے نقم برامت کرنے کا دعوی میں تو رات پر انٹی کرپشن میں سویا رہا ہوں میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا پتہ نہیں یہ کہاں سے ریکاوری ڈال کر لے آئے مجھے عدالت آ کر ریکاوری کا پتہ چلا انٹی کرپشن کے حکام نوکنیاں پکی کرنے کے چکر میں ہیں میں نے ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی ہے یہ شہباز شلیف والی خدمت نہیں تھی پرویس الہی کے مواقفات جوڈیشل مجسٹریٹ کا تفتیشی افسر سے استفساد آپ کو پتہ ہے ہر ملزم ہی یہی کہتا ہے تفتیشی افسر کا عدالت کو جواب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے جشمان در امان میں مزید دو روز کی توسیر جیرمین پی ٹی آئی سے کون سے دس وقلال جیل میں ملاقات کر سکیں گے سپریٹنڈنٹ جیل نے جیرمین پی ٹی آئی سے پوچھ کر لسٹ عدالت میں جمع کرا دی حامد خان لطیف خوصہ بیریسٹر علی زفر شعب شاہین کا نام لسٹ میں شامل اسلامباد ہائر کورٹ نے سہولت فراہمی درخواست نمتانے کا تحریری حکم جاری کر دیا دس سال محنت کی ہم سب نے ایک ملک نیا بنانے کے لیے مگر جب طاقت میں بیٹھ گئے وزیر اعظم کی کچھ سی بھر گئی تو ہم سب کو ایک ایک کر کے کام کہنے ہوئے لوگ جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا جس جذبے سے ہم پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے وہ کام پورا نہیں ہو سکا اور پی ٹی آئی کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی جن کے دلوں میں نہ پاکستان کا درد تھا اور نہ اس ملک میں بیسری لانا ان کا ایجنڈا تھا ہم سب اکھٹے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ادھورہ مشن پورا کیا جائے ایسے کام پاکستان پارٹی کا خانوال کی تحصیل جہانیاں میں پہلا پاور شو نفرت کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے اپوزیشن پارٹیوں کو دشمن نہیں سمجھنا پی ٹی آئی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی جو بہتری نہیں لانا چاہتے تھے ادھورے مشن کو پورا کریں گے ایسا ملک بنائیں گے جہاں نوجوان اپنا وطن چھوڑ کر باہر نہ جائیں شخصیات اہم نہیں عوام اور ملک اہم ہے ہماری جدوجہد کا مقصد عوام کی مشکلات کم کر کے انہیں ریلیف دینا ہے آئیں مل کر اہد کریں پاکستان کو عظیم بنانا ہے پیٹرنین چیف جہانگی ترین کے خطاب اقتدار میں آ کر تین سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو بجلی مفت دیں گے باریاں لینے والوں کو عوام اس بار گھروں میں داخل نہ ہونے دیں ہم نے بہت ساری چیزیں جو ریفارم اورینٹیشن پہ ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے جو ورل بینک کے ڈیفرنٹ پروگرام میں تھے ان پہ ہم نے کافی امپلیمنٹیشن کو فارس ٹریک کیا ہے اور پورا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے جو فرس کورٹر کا ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن افیکٹیولی کی ہے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ دو تاریخ کو پاکستان میں آ رہے ہیں منسٹری آف فائنانس کی ٹیم اور ہماری دوسری منسٹریز وہ ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح پروگرام پہ ٹریک پہ ہیں حکومتی اقتماد سے معیشت میں بہتری آ رہی ہے ایکانومی میں مصبت ڈیٹا آنا شروع ہو گیا روپے کی قدر مستحقم کرنے میں قانون نافذ کرنے والے ادانوں کا اہم کردار ہے مہنگائی پر مکمل قابو نہیں پاسکے لیکن یہ کم ہو رہی ہے حمد کرکی گیس کی قیمتوں کو مارکیٹ ریٹ کے برابر کیا کوشش کریں گے یہ قیمت مارکیٹ کے حساب سے ہی برقرار رہے آئی ایم ایف حکام دو نومبر کو آئیں گے پروگرام پر کامیابی سے عمل درامت کیا امید ہے پروگرام جاری رہے گا نگران وزیر خزانہ شم شاد اختر کی نیوز کانفرنس آسیف علی زرداری نواب شاہ پہنچ کے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقاتیں شیڈیول آئندہ الیکشن کے سلسلے میں پارٹی ٹکٹس کی تجسیم اور رہنماؤں سے مشاورت زرداری ہاؤس کے اطراف سیکیورٹی کے صفت انتظامات ماضی میں نون لیگ کی قیادت کو جھوٹے کیسز میں پاپا نے سلسل کیا گیا نواز شریف کو ناہل کر کے پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیا گیا کیا قائد نون لیگ کا پنامہ میں ذکر تھا ہماری پارٹی کے خلاف مہم پر اربوں روپے خرچ کیے گئے ووٹ کوئی زدو کا بیانیاں آئین کے احترام میں ہے جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس